موسیقی 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 اچھا بھی یہ کہ حضور غوث پاک ردی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ کے جو نیاز مبارک کے لیے جلیبی وغیرے کا استعمال کرنا دیکھیں اصل میں میں تو اس کا شروع سے مخالف ہوں بہت شروع سے یعنی جب یہ یوڈیوب چینل بھی نہیں تھا جس ٹائم میں ہمارے علاقے میں رضا مسجدیں وہاں پہ درس ہوا کرتا تھا تو میں تب بھی اپنے جو درس میں لوگ شامل ہوتے تھے ان بچوں سے میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو نیاز ہوتی ہے نا غوصہ پاک کیوں یا کسی بھی بزرگ کیوں اس کے اندر رواج یہ چلتا ہے کہ آج کل لوگ جلیبی یا بوندی وغیرہ کے اوپر نیاز پاتہہ کراتے ہیں تو حالکہ یہ جائز ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو نیاز وغیرہ ہونی چاہیے وہ کسی آلہ چیز پہ ہونی چاہیے یہ میرا ذاتی خیال ہے مثلا یہ کہ حضور غوصہ پاک کیا آپ لوگ نیاز کراتے ہیں اور بدلے میں وہ بوندی لے کر آجاتے ہیں فاتحہ کرانے کے لئے یا بوندی آپ خود سمجھتے ہیں کہ بوندی جو ہے مٹھائی میں اتنے آلہ درجہ کی مٹھائی نہیں ہے اور حضور غوصہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو ہے وہ تمام ولیوں میں سب سے آلہ ہے تو ایک سوچنے والی چیز ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آتا ہے تو کیا آپ اس کے آگے وہ مٹھائی کے طور پر بوندی ہے جلی بھی رکھ دو گے ظاہر ہے کہ آپ نہیں رکھو گے مہمان کے لئے بھی آپ کم سے کم بسکٹ اور نمکین کا انتظام یا اگر چلیں بسکٹ نہیں ہے تو کم سے کم چائے اور نمکین کا یعنی اس کے آگے جو ہے رکھنے کا انتظام آپ ضرور کریں گے تو آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ حضور غوصہ پاک کی نیاز ہے ولیوں کے سردار کی نیاز ہے مہینے میں ایک مرتبہ یا پھر بڑی گیارویں ہوتی ہے تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اس کے اندر بھی آپ اگر دس بیس روپے کی بوندی لے کر آئیں گے تو یہ تھوڑا سا یعنی مجھے پرسنلی تو پسند رہی آتا اب رہا یہ کہ کیا یہ ضروری ہے ولی کی نیاز پہ ہزار روپے خرچ کیے جائیں جس پہ نہیں ہے وہ کیا کریں تو اصل ماں مددہ یہ ہے کہ میں صرف جو ہے نا کوالٹی کی بات کر رہا ہوں کوانٹیٹی کی بات نہیں کر رہا کوانٹیٹی اگر کم بھی ہو تو چلے گا لیکن کوالٹی بیسٹ ہونی چاہیے مثلا یہ ہے کہ جس دس بیس پچاس روپے کے آپ بوندی لاتے ہو زیادہ بچوں کو کھلانے کے لیے سیم اسی رقم کی آپ جو ہے وہ برفی بھی لے سکتے ہو میرا مطلب کہنے کہ بس اتنا ہے ہو گئی ہے کہ وہ تھوڑی یعنی کم آئے گی طول میں کم چلے گی لیکن اس کا ایک فائدہ ہے اگر وہ ایک یا دو شخص بھی کھائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس پہ کامل ہی دے گا دوسرا یہ ہے کہ جو رقم خرچ کری جائے گی اس رقم پہ ثواب ملے گا برفی کیونکہ مٹھائیوں میں آلہ درجے کی مانی جاتے ہیں تو آپ جو ہے اگر جو بیس روپے کے بوندی خریدتے ہو اسی کے بدلے میں برفی خریدو یا بوندی سے تھوڑی آلہ چیز خریدو جس کی تعداد بھلے ہی کم ہو کم ہو لیکن چیز جو ہے وہ کوالٹی کے اندر اچھی ہونی چاہیے بھلے ہی وہ دو یا تین بچوں کو آپ باڑ دو برفی لے کے دو ایک برفی سے دو تکڑے کر کے چھوڑے چھوڑے بچوں کو باڑ دو دو چار پانچ بچے کھا جائیں گے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے نہ کیے کہ بوندی لا کے کوئی اس کو زیادہ شوق سے کھانا پسند بھی نہیں کرتا اور اس کو آپ باٹ کے سمجھتے ہو کہ اپنے غصر پاک کی نیاز دلے اچھی باتیں دلانی چاہیے لیکن جو ہے وہ چیز میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے نیاز جو ہے وہ بوندی یا جلیبی پہ ہو جائے گی یہ جو اعتراض ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب کفار وغیرہ بوندی کو استعمال کرتے ہیں اپنی پوجہ میں تو کیس پہ نیاز ہو جائے گی اس سے کوئی خرابی نہیں ہے کھانے کی چیزیں نیاز کرائے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ غصر پاک کی نیاز ہو خواجہ غریب نماز کی نیاز ہو عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نیاز ہو یہ دیگر بزرگان دین کی نیاز ہو وہ اچھی قسم کی مٹھائی پہ ہونی چاہیے آپ پیسہ جتنا خرج بوندی پہ کریں گے اتنا ہی خرج کسی اچھی چیز پہ کر سکتے ہیں چلیں بوندی نہ صحیح کم سے کم اگر آپ بسکوٹ کا پیکٹ بھی لے لیں گے جو آپ اپنے مہمان کے آگے رکھتے ہیں مثلا یہ کہ گھڑے کا پیکٹ بھی لے لیں گے پتھر میں حضرت آلے پرنوار بنایا